السلام علیکم جی تو ہفت سہرے گا تائم ہو چکا ہے اور میں بھی ہو چکی ہوں اور آج ہے پہلا روزہ تو پہلا روزہ ہتنا ہے اور ابھی میں لوٹ پٹ کے لائٹ سان کرتی ہوں پھر کچھ چھوڑ کرتی ہوں تو جی اب میں جاتی ہوں فریش ہونے کے لیے فیس واش کرتی ہوں تو بروش ویڈا کرتی ہوں اور ڈریس چینج کرتی ہوں نیو ڈریس پہنے مطلب کہ صاف ستر ڈریس پہنا چاہیے پہلا روزہ رکھنا ہے نماز فہرہ پر پڑھوں گی تو تو یہ ڈریس میں پہننے لگی ہوں اور پھر میں ہاپنوں سے آگے ملتی ہوں تو جی میں نے اپنے ڈریس چینج کر لی ہے اور اب میں جاؤں گی کچن میں اور یہ ڈریس پہنا اس کے ساتھ ہوای ڈو بٹا میں نے اسے ڈریس پہلا ہے بینا دل چاہتھ ہوای ڈو بٹا پہننے کا تو اسے تو جو پس میں سہری بنانے جاتی ہوں امہ پس ہو رہے ہیں سہری بنا کے پھر ان کو اٹھاؤں گی تو جی اب میں جا رہی ہوں سہری بنانے کچھ خاص نہیں بنتا ہمارے گھر بٹ جو بنتا ہے وہ میں آپ ہوں ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ زیادہ لوگ نہیں ہے صرف میں امہ پہ ہیں بس اور کوئی ہمارے گھر میں روٹی شوٹی پراتھے شاٹھیں نہیں بنتے ہوتے ہیں تو جب میں اپنا کام سٹارٹ کرتی ہوں آر اپنا ہوں گی شامی انٹے اور پیانو کا میشر اور ماما کی ملشیخ ماما پین گی سیب اور کیرے کا ملشیخ اور اپنے بھی میں وہی میشر شامی ویلا کا بناؤں گی تو یہ میں ساری چیزیں بہا نکا آکر رہتی ہیں تاکہ میں اس ساتھ کام سٹارٹ کر دوں کوئی مشکل نہ ہوں مجھے اے تو جب ہی اوری ویڈا بھی نکال دیں اتاکہ آہ تباہ کے پاہی دال دوں اور گرم ہو جائے تو یہاں پر میں نے پیاس دال دی ہیں پیاس جب تر براؤن ہوتے ہیں میں یہ تمارٹر میں نکال دیا ہے اور میں تھوڑی میں تمارٹر دال دوں گی اس کے اندر پھر میں ایکس ویڈا مکس کر لوں گی اور یہاں پر میں نے شامی ویڈا دال دیا ہے اور تمارٹر شامی ویڈا سب کچھ دال دیا بس ایکس کا مکسٹر براؤے بچ گیا تھا جو وہ بھی میں اس کے اوپر دال دوں گی اور اچھا سا میٹیجر تیار کروں گی تو جی سہری تیار ہو چکی ہے اور یہ میں سلائس ایک کر رہی ہوں سلائس گرم کر رہی ہوں اور میں دیش ویڈا نکال لی ہے اور میں پپا کو دینے جاؤں گی اور اپنا بھی الگ کر لیا ہے انہیں دے کر پھر میں اپنا کھاؤں گی اور یہ ہماری سہری ہے اور ساسا میل شے بھی میں بنا لوں گی تو جی اب میں سہری کر کے آ چکی ہوں اور اب ہو رہا ہے نماز کر دائم نماز پڑھ کر سونا چاہیے میں نماز پڑھنے لگی ہوں اور اس کے بعد میں سوں گی تو یہ نماز میں نے پڑھ لی ہے اور اب میں پلائیس بند کرنے لگی ہوں اور میں سونے لگی ہوں اور اب میں صبح اٹھوں گی صبح جب میری کلاس ہونی ہے میں تب اٹھوں گی صبح کلاس ہے نو بجے اور انشاءاللہ میں نو بجے اٹھوں گی پھر میں آپ سے ملتی ہوں ابھی گوڈ نائٹو ایفریون تو چی صبح ہو چکی ہے اور اب اس وقت بچے ہیں نائن اس وقت ہو رہے ہیں نائن اوکولاک اور لیچر سٹارٹ ہونے لگیا ہے میں نے ریجسٹر نکال دیا ہے اور میں ساتھا نوز بھی بناتی رہوں گی اور پھٹتی بھی رہوں گی ساتھا کلاس بھی ہوتی رہی گی تو یہ سب ہوتا رہے گا تو جی گائی ساتھ ختم ہو چکی ہے اور اب میں کچھوڑ کروں گی نماز فریش ہوں گی اور اس وقت ہونے گیارہ بجرے ہیں اور فریش ہوں گی نماز پر ہوں گی زور کی اور پھر دیکھنے کیا کرتی ہوں تو جی میں نے اپنا فیس فواش کر دیا ہے فریش ہو گئی اور اب میں ذرا ذرا اپنے فیس کو فریش کر لوں مطلب کہ موشترائزر اور ٹنٹ ویر اور ذرا لیب گوز ویر لگا لوں تاکہ اچھے چھلو کارجے پھر یہ سب لگا کے پھر نماز میں پڑتی ہوں تو جی موشترائزر کے لیے میں یہ یوز کرتی ہوں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کیا یوز کرتی ہوں یہ چیزیں جو میں آپ کو دکھانے چاہتی ہوں یہ چیزیں میں یہ ساری یوز کرتی ہوں یہ ٹنٹ یوز کرتی ہوں میں اور یہ لیب گلوس ہے یہ میں یوز کرتی ہوں تو جی اب میں نماز پہنے جا رہی ہوں زہر کی اور اس کے بعد کانپا پھر ہوں گی پھر میں آپوں سے باہ میں ملتی ہوں تو جی اب میں بیٹھی ہوئی ہوں اب میں نے نماز اور کانپا پھر دیا ہے اور اب میں سوچی ہوں میں اب کیا کروں تو میں سوچی تھوچ دے کہ یہ لیٹ جاتی ہوں لائٹس آف کر کے جھول پہ بیہتی ہوں ذرا ٹائم گزارتی ہوں پھر اس کے بعد جا کے میں نے افساری کی تیاری کرنی ہے فوجہ ویرہ پر کورے ویرہ بنانا ہے تو اس کو کافی ٹائم لو جاتے ہیں فوجہ بنا کے فیزر میں رد دوں گی تاکہ وہ اچھے سیخت ہنڈی ہو جائے اور پھر کھاتے میں مزا ہے ہم لو زیادہ اعتمام نہیں کرتے ہیں صرف زورت کی دو جاتی چیزیں بنا لیتے ہیں ملوکہ فوجہ بنا لی پکورے بنا لی ہے بس یہ ہوتا ہے جس نے جو اٹھانا وہ کھا لیتا ہے اور یہ میرے فوجہ بنا لی ہے اور اب میں بناوں گی پکور کا مٹیر اس میں میرے تینگ ویرہ مچھے جو میں پہلے بناتی تھی وہ میں مچ کر کے دالنے سکرنچینی ویرہ چاہمیسالہ ویرہ دالوں گی وہ بھی میرے دالنے تب تک میں پکوروں کا مٹیرے بھی بنا کر رکھتی ہے اور اب میں اس میں پانی دالوں گی اور پھر اس میں مکس کر لوں گی اور تب تک میں نے آلو بھی دال دیا اس میں یہ سالن کیلئے آلوکہٹیو ہے کیونکہ مماج میری آلو گوشت بنا رہی ہیں تو یہ پکوروں کا مٹیرے تیار ہو چکے اور ابھی گرم ہو چکے اور بس اب میں بنانے لگی ہوں اور میں دالوں گی اس کے اندر پکوروں کا مٹیرے بھی ہے تو جی میں تینگ ویرہ نکال رہی ہوں اور کیونکہ جوس ویرہ اب وہ ٹینگ اس میں دال دیا ہے نا فرو چارٹ میں پانی میں مکس کر کے چاہاں مسال چینی کے ساتھ تو یہ میں وہ بنانے لگی ہوں تو یہاں پہ میں پہلے آلوز آکے چیک کر رہی ہوں تاکہ آلوز اچھے سے گرم ہو گئے یعنی ہوں آلوز اچھے سے گرم ہو گئے تو میں پکوروں کا مٹیرے دال رہی ہوں تاکہ میرے جو پہ دس پکورے تیار ہو سکے یہ زیادہ مٹیرے جتنے جتنے ضرورت ہوں گے اتنے بناوں گی باقی مٹیرے میں فریش ملت دوں گی تاکہ کل چل سکے زیادہ نہیں کرنے چاہیے جتنا ضرورت تو آپ کو اتنا ہی چیز بنانے چاہیے بس تو یہ میں مٹیرے دال دوں گی چاہیے میں دالتی ہوں تو یہ سال بن رہا ہے اور پکورے بھی بننے والے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہ چاول بھگو کے دھو کے رہتی ہیں واش کر لی ہیں اور اب میں یہ سالن اتار کے اور یہ چاول رہ دوں گی آگ پہ تاکہ چاول رائس وائل ہو جائے تو یہ سب کچھ تیار ہو چکا ہے اور اب میں افتاری کی چیزیں لانے لگی ہوں پریش فیرہ سب کچھ سیٹ کر دیتی ہوں اور یہ دائنی ٹیبر میں نے سب کچھ سیٹ کر دیا پکورے بھی لگا دی ہیں سموں سے موبائل تھے کالگی سموں سے وہ بھی آ گئے ہیں اور یہ میری بھانچری کا بول چومچ ہے سپون اور اینڈ بول اور یہ میں بھائر آئی ہوں ہی ہوں تاکہ میں آواز سنسکوں افتاری کے وقت جو سائرن بچتا ہے اس کی آواز سنسکوں توجہی تھوڑے میں بجنے والا ہے اور جو آواز نہیں آتی تو اس لئے میں بھائر آگئی ہوں توجہی افتاری کا وقت ہو چکا ہے روزہ کھل چکا ہے اور میں نے یہ دو سموں سے کارگی شوٹے سموں سے اور یہ دو پکورے دو تین پکورے اور یہ ٹینگ بنایا ہے بس یہ میں افتاری وقت کھاؤں گی اور کھانا میں دس کیارہ بچتا کھاؤں گی کھانا میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیا کھا تھیوری کیوں اس سے پہلے میں نے پپا کے لئے کھانا لگایا ہے کیونکہ پپا سیول کھانا کھا کے جاتے ہیں ہسپیٹر تو یہ کھانا ان کے لئے میں نے لگا دیا ہے اور جی اب میں لنچ اپنا دینر کرنے سے کیوں سوری تو پھر یہ چکن موالیا سا میں نے چکن ٹکے اور بائیڈ رائیس میں یہ کھانے لگی ہوں اور اور اب اس کے بعد کھانا کھانا کے پھر میرے ممہ کو کھانا دینے جانا ہے کیونکہ میں ممہ کو کھانا دینے کے لئے جا رہی ہوں یہ سارے چیزیں میں نے نکال لی ہے سیٹ کر لی ہے اور میرے ممہ کو کھانا دوں گی جا کے تو جی اب میں ساری دش میں کھانا ممہ کا نکال لی ہے اور اب میں ممہ کو دینے جانے لگی ہوں لوں میں تو جی اب میں آگئی ہوں کمرے میں شاہر کی نماز کا بات ہو گیا ہے میں وہ نماز پڑھ کے پھر سونے لگی ہوں لے لگی ہوں پھر میں آپ لوگ سے انشاءالترہ نیس ویڈیو پہ ملوں گی تب تک کے لئے حافظ اپنا بہتا کیا رکھے گا تو جی یہ تھی میری چوٹی سی ویڈیو میلا آپ لوگ سے بھی میری ویڈیو پسند آئی گی میں نے اپنا یہ پہلا روزی کی افتاری سہری تو افتاری روٹین شیئر کی ہے امید ہے آپ لوگ سے اچھی لگی ہوگی اگر لائک کیا ہو تو لائک کریں مجھے ضرور بتائے کمنٹ بھی کیجئے گا اور سبکرائب کرنا مت بھولے گا جو لو میری چینل پر نیو ہیں اور تاکہ اس سے آپ تک میری نیو ویڈیو ایزی لی پہنچ جائے کرے گی یک شیط اللہ بھولNS کو بھی نیو retain دیم تاکہی نہ آگنا کیا Marcel 밖 نے تعافی زیادتا میری چینل کرنے والمسبب اگر مجھے دوں گی اور دیوان مجھے دیں گی دیوان میرا جانا کی دن مجھے دیں گی در بخشات